بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس بیٹا میرا نام یاسر اقبال ہے اور میں آج سے آپ کو ریال انالیسز آف ایم ایسی لیول ویدر کہہ سکتے ہیں بی ایس میتمیٹکس کہ فیفت سمسٹر میں نارملی ریال ون کے نام سے ایک کورس پڑھایا جاتا ہے تو اس کو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو بیٹا ریال انالیسز بیسیکلی نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ دی انالیسز آف ریال ریال سٹینڈ فار ریال نمبرز تو پہلا جو چپٹر ہے ہمارا وہ ریال نمبر سسٹم کے حوالے سے ہے یہ جو نمبر سسٹم لفظ ہے یہ کوئی بیٹا کہہ لیں کہ پہلی دفعہ نہیں آیا میتھمیٹکس میں یہ ہسٹری آف ریال نمبر ہے اور اس میں بھی آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو نارملی فرسٹ یئر میں چپٹر ون ہے فرسٹ یئر میتھمیٹکس پنجاب ٹیکسٹ بوک کہ جو چپٹر ون ہے نمبر سسٹم تو اس میں یہ کمپلیکس نمبر ریال نمبر کے بارے میں اسٹری بیان کی گئی ہے کہ انشین ٹائم میں گریگ ٹائم میں نمبر کی ایولوشن تھیوری کیسے وجود میں آئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ یعنی کہ ایک on the other hand ڈسکس کر سکتے ہیں جب میں زوم کلاسز میں آپ کو یعنی کہ انٹرٹین کر رہا ہوں ریگارنگ ریال نارچز فیل وقت ہم ریال کی بات کریں تو ریال نمبر کیا ہوتے ہیں اگر میں اس میں سپیسیفکلی اس چیز کی بات کروں بیٹا تو ریال نمبر یونین ہوتا ہے بیسیکلی ریشنل کا اور ایر ریشنل کا اب ریشنل اور ایر ریشنل کی سٹریٹ فارورڈ اگر ڈیفینیشن بتاؤں سمپل سے الفاظ میں بیٹا تو ریشنل وہ ہیں جو ترمینیٹنگ اور ریکرنگ فارم میں لکھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ترمینیٹنگ کا مطلب ہے پوائنٹ کے بعد چیزیں ختم ہو جائیں دیسیمل ٹھیک ہے دیسیمل کے بعد چند ایک ٹرمز آئیں اور نمبر کیلکولیٹ مکمل ہو جائے تو ایسی چیز کو ترمینیٹنگ کہتے ہیں اور ریکرنگ کو مطلب ہے کہ خاص پیٹرن سے دیسیمل کے بعد وہ چیزیں رپیٹ ہونا شروع ہو جائیں تو کوشش بیٹا میری یہ ہی ہوگی کہ جتنا آسان وے میں آپ کو ایم ای سی میتمیٹکس یا بی ایس فیفت سمسٹر کی ریل انالیسز کو میرے ٹیچر جو ہیں ڈاکٹر اتیکو رحمان صاحب ان کی کاوش کے سے جو ہے میں آپ تک پہنچا سکوں گی یہ نوٹس انہی کے ہی ہیں تو بیٹا ہم بات کرتے ہیں کہ ریشنل کی بات کر رہے تھے تو ترمینیٹنگ اور ریکرنگ ڈیسیمل کو ریشنل کہتے ہیں اور ایر ریشنل کس کو کہتے ہیں نون ٹرمینیٹنگ اور نون ریکرنگ کو ٹھیک ہے یہ کلاس سیونتھ کا خیر ٹاپک ہے تو ان دونوں کے یونین کو جب ایویلیویٹ کیا جائے تو ایک نمبر جنریٹ ہوتا ہے اور اس کو آپ کیا کہتے ہیں ریل نمبر اور وہ ریل لائن سسٹم بھی بان جاتا ہے جس میں وان وان کورسپونڈنس ہوتی ہے تو بیٹا کوئی ایسا لفظ جو میں لیکچر میں بول رہا ہوں اور آپ کو سمجھ نہ آئے تو وہ آپ اسی میں یعنی کہ اسی کے ساتھ اگر ویک میں میں آٹھ سے نو لیکچر شیئر کر رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ تو اس کے پیرلل میں اس کے کورسپونڈنس میں ایک زوم کلاس رکھی جائے گی جس میں آپ کو یعنی کہ اس کے حوالے سے ڈیٹیل میں بھی بات کی جا سکتی ہے یا جو آپ کے پرابلمز ہوں گے اس میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں تو یہ وے بیسٹ ہے کہ آپ اپنے کورس کو اچھے طریقے سے فاسٹلی بھی موو کر سکتے ہیں اور جب دل چاہا آپ اس کو ٹائم لے کر پڑ بھی سکتے ہیں تو بیٹا عام بات کرتے ہیں جی ریشنل کی بات ہوئی ریل کی بات ہوئی ریل نمبر سسٹم اب اس ریل نمبر کے ریگارڈنگ جتنی پراپرٹیز ہیں نا ہم اس کو ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اگر بریفلی تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں تو یہ جو بیٹا میں نے کیوں لکھے اور کیوں پرائم لکھے یہ ریشنل اور ریشنل کا سیٹ ہے لیکن جب ہم اس کا انٹرسیکشن لیتے ہیں تو ڈس جوائنٹ آتا ہے انٹرسیکشن ڈس جوائنٹ مینز کہ ان کا انٹرسیکشن کیا آ رہا ہے فائی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈس جوائنٹ سیٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک ریل نمبر کے حوالے سے بات چیت ہو گئی ہے اب یہ جو پیراغراف لکھا ہوئے اس کو بھی سٹڈی کر لیتے ہیں اب پیراغراف میں دیکھیں بیٹا تو بات کرتا ہے ریشنل نمبر سسٹم is in advocate for many purposes یوز ہو سکتے ہیں کئی mathematics کی fields میں جا کر both as field as an order set for many purposes this leads to introduction of so called irrational numbers means کہ اگر ہم ریشنل پڑھتے ہیں تو دوسری کٹیگری ہمیں لازمان پڑھنی پڑتی اور وہ ہے irrational numbers کی تو ہم یہ proof کیسے کریں گے بیٹا کہ کوئی نمبر rational ہے اور کوئی نمبر rational نہیں ہے یعنی کہ irrational ہے تو اس کو آسان ہے proof کرنا mathematics میں ایک way ہے contradiction method تو contradiction method کو ہم use کریں گے تو اسی کو دیکھتے ہوئے جب ہم theorem number one پہ آ جاتے ہیں بیٹا تو جو theorem number one ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو theorem number one آپ کے پاس بنتا ہے there is no there is no rational number p such that p square is equal to two but a common sense کی بات ہے ایسا کوئی number نہیں ہے rational کہ جس کا square لینے پر two آ جائے وہ irrational ہی ہو سکتا ہے straight forward سی بات ہے کیونکہ جب بھی آپ اس ایکویشن کا پیور کوڈریٹک کا آپ جب بھی square root لیں گے تو you will get plus minus square root two تو means ایسا کوئی بھی rational نہیں ہے تو یہ تو irrational نہیں ہے بیٹا یہ تو irrational ہے جس کا square لینے پر two آ rational ایسا کوئی نہیں ہے جس کا square لینے پر two آئے تو یہ proof آپ first year میں پہلے بھی کر چکے ہیں کیسے آپ نے بیٹا یاد ہوگا proof کی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بات تو وہ ہی ہے کہ کوئی ریشنل نمبر میں ہم contradiction کیا لیتے تھے کہ we suppose that square root is a rational number اب کہتا ہے there is no rational number p نہیں ہے کوئی rational number p مطلب irrational ہے جس کا square لینے پر two آرہ ہو تو ایک جیسی statement ہے بیٹا تو statements میں کوئی فارق نہیں ہے حال بطر level بدل گئے تھوڑا سا پڑھنے کا style ضرور بدلے گا لیکن وہ کام ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھ لیتے ہیں کون کون سی چیزیں جو ہیں problem کریں گی تو proof بیٹا start کرتے contradiction method on contrary we suppose that there exists a rational number p ہم یہ مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایسا rational number p such that p square is equal to 2 ہے this implies that کہ اگر وہ rational ہے بیٹا تو rational کی definition کہتی ہے کہ جو rational number ہوتا ہے اس کو p by q form میں لکھ سکتے ہیں چلیں p by q form میں لکھ لیا m by n form where m n belongs to set off integers m اور n اپنے least common factor میں ہیں یعنی کہ دونوں میں common one one کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے have no common factor یعنی کہ یہ بھی کہا جا جا سکتا ہے کہ gcd one ہے greatest common divisor ان دونوں میں کوئی چیز common نہیں ہے دوسری الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ relatively prime ہیں ایسے دو numbers جن کا gcd one ہوتا ہے وہ relatively prime ہوتے ہیں تو یہ ہمارے p کی اوپر یہ ساری ساری supposition ہے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ بات آپ نے معنی برکنی ہے اب آجاتے ہیں جی کہ اگر یہ بات ہے p equal to m by n تو p square equal ہے 2 کے m square by n square یعنی کہ scaring کر رہے ہیں تو m square 2 n square کے بیٹا ایسا کوئی بھی number جو m square equal to n square پتا چلا یہ تو even ہے یہ پوری چیز کیا بانجے even تو m square even ہے اگر m square even ہے for example جیسے 4 even ہے یہ 2 کا square ہے تو 2 بھی even ہوگا اگر 16 even ہے تو اس کا square جب اٹھائیں گے بیٹا تو 4 بھی even ہوگا تو ایسا کوئی number نہیں ہے کہ جس کا square even ہو اور وہ خود even نہ ہو ٹھیک ہے یہ straight forward result ہے mathematics کا تو اس پہ کوئی as such آپ کہہ لیں کہ proof نہیں ہے یہ straight forward سی بات ہے کہ m square even ہے تو m b even ہوگا اگر even m is divisible by 2 ٹھیک ہے اب یہ بات کہاں سے پتہ چلی ہے بیٹا دیکھیں یہاں سے پتہ چلی ہے کہ آپ m square is equal to 2 n ہے ٹھیک ہے m square is equal to 2 n ہے 2 n 2 n square تو یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جب آپ m square کو divide کریں گے 2 پہ ایک integer آرہا ہوگا آپ کے پاس تو مطلب m square divisible ہے 2 پہ proper divide ہو رہا ہے تب m square divisible ہے تو زیاری بات ہے پھر m divisible ہوگا 2 پہ تو کوئی نہ کوئی نمبر تو آرہا ہوگا ٹھیک تو وہ یہ بات لکھ رہے ہیں کہ m is divisible by 2 تو لازمی بات ہے m square divisible by 4 2 n square divisible by 4 2 n square لازمان divisible 2 2 دونوں کامن فیکٹر نہیں ہے یہ بات ہماری contradiction آئی ہے لہٰذا ہم نے proof کر دیا کہ کوئی